بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب حیرت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پیپر کی پریزنٹیشن تو پیپر کی پریزنٹیشن ایڈکیشن میں ایک بہت بڑا رول ادا کر دی ہے اور یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے تاکہ ہر ایک سٹوڈنٹس کو پیپر کی طریقہ سمجھ آ جائے اور وہ کیسے پیپر کو حل کرے تو زیادہ تر سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر ہم سے نہیں ہو سکتا یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ امپوسیبل ہے لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ پریکٹس میکس امین پرپیکٹ اگر آپ نے پیپر کی پریکٹس اچھی نہیں کی ہوگی تو پھر آپ پیپر اچھی طرح سے بنا نہیں سکتے تو آپ لکھتے رہے اور بار بار لکھتے رہے تو آپ کا رائٹنگ بہت اچھا بن جائے گا تو آپ اچھی طرح پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں پیپر کی تو اب ہم نے سٹوڈنٹس سے ایک ویڈیو بنائی ہے تاکہ اور سٹوڈنٹس کو بھی بہت پائدہ ہو جائے کیونکہ زیادہ تر لوگ کلیگرائپی کرتے ہیں اور ان سے ویڈیو بناتے ہیں لیکن ہم نے بالکل جینون اور وریجنل پام میں ویڈیو بنائی یہ ایک سٹوڈنٹ ہے نائن کلاس کا اور یہ پیپر بنانے جا رہا ہے انگلیش پیٹرن ہے اصل میں پیپر تو بہریجی کی ہے لیکن رائٹنگ انگلیش ووٹس کی ہے تو آپ یہ پیٹرن جو ہے انگلیش میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں پیزکس میں کی میسٹری میں بیالوجی میں تو آپ سب انگلیش کے پیپر میں یہ پیٹرن اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس سے بھی اچھا بنا سکتے ہیں کیونکہ جو سٹوڈنٹس جتنا زیادہ محنت کرے گا اتنا ہی ان کو زیادہ پائدہ ہوگا اور آپ کی رائٹنگ میں بہتر ہی آ جائے گی لیکن آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے پریکٹس کی تو آپ جتنا پریکٹس کروگے اتنا ہی آپ کو پائدہ ہوگا اور آپ کی رائٹنگ کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی اور اس طرح آپ کی رائٹنگ کی سپیوٹ جو ہے وہ بھی امپروو ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے نے سیکشن بی کے سے لکھ لیا پیرے سیکشن بی کے بعد کوسٹن نمبر ٹو تو کوسٹن نمبر ٹو میں پارٹس ہوتا ہے تو اس پارٹس کو بھی اس نے منشن کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی اے آر ٹو کو اس نے کیپیلل ورڈز میں لکھ لیا اور اس کا نمبر جو ہے اس کو بھی اس نے منشن کر دیا تو یہ ایک بہت اچھی طرح کی پریزنٹیشن بھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کس طرح لکھتا ہے کس طرح یہ مارکر یوز کرتے ہیں اس نے مارکر اس کا مارکر جو ہے وہ کٹ ہے مطلب اس کا نب جو ہے وہ کٹ کیا گیا ہے پہلے سے بھی کٹ تھا اور اس کے بعد اس نے بلیڈ کے ساتھ اس کو کٹا ہے تو اب اس کے بعد یہ سٹوڈنٹ جو ہے اس ہیڈنگز کو انڈر لائن کرتا ہے بلیک مارکر کے ساتھ یہ کلر کمبینیشن جو ہے اس کو آپ مینٹین رکھیں اس طرح نہ ہو کہ کبھی آپ بلو کے ساتھ لائن مارتے ہو کبھی بلیک کے ساتھ تو آپ کا پیٹرن اس سے حراب ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے سارے ہیڈنگز بلو میں دے دیئے اور اس کے انڈر لائن جو ہے وہ بلیک میں دے دیئے آپ اس کا نب بھی دے سکتے ہیں اس لئے آپ کو اپنے مارکر کا نب دکھانے جا رہا ہے کہ میں کیسے اس مارکر کو یوز کرتا ہوں تو آپ دونوں سائیڈ مارجن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے دونوں سائیڈ مارجن لائنز کیسے ڈروی کیے ایک سائیڈ پہ لیپٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈبل لائنز ہے رائٹ سائیڈ پہ بھی ڈبل ہے لیکن وہ بہت زیادہ نیرو ہے اس میں سپیس کم ہے اور لیپٹ سائیڈ پہ سپیس زیادہ ہے اب یہ ہیڈنگ دینے جا رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کونسا کوسٹن لکھتے ہیں تو اس نے لکھ لیا ہیومن یہ ہیومن کیڈنی کی قویسٹن جو ہے وہ موسیقی 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 اب یہ ہیڈنگ اور بھی دیتا ہے کیا لکھتا ہے دیکھتے ہیں پروٹیکٹ پروٹیکشن پروٹیکشن تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھی پیپر بن گئی اگر آپ وہ اسی طرح سارے کے سارے اس طرح پیل کرتے رہو گیا لکھتے رہو گیا تو پیپر بہت ایک اچھکٹر پیپر بہت موسیقی تو آپ جتنے اچھے ہیڈنگ دوگے تو پھر اس کو تھوڑا سا ٹو تری لائن میں ایکسپلین بھی کیا کرو تو آپ کا پروٹیکشن جو ہے وہ بہت اٹرکٹیو ہوگا کیونکہ ہر ایک پروٹیکشن میں ایک خاص پوائنٹس ہوتے ہیں جب آپ اس پوائنٹس کو لیپ کرے گے چھوڑو گے تو پھر آپ کو مارکس نہیں ملتے کیونکہ ہر ایک پروٹیکشن میں ایک خاص ٹارگٹ ہوتی ہے پوائنٹس ہوتے ہیں ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں تو ضرور اس پوائنٹس کو کلیر کیا کرے کیونکہ پیپر میں جتنے آپ ہیڈنگ زیادہ دوگے جتنے آپ ساپ لکھو گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک امپورٹٹو بات یہ بھی ہے کہ آپ ٹائم کا بھی خیال رکھا کرے اس طرح نہ کہ آپ ایک ہیڈنگ پہ ایک منٹ لگاتے ہو یا دو منٹ لگاتے ہو تو پھر اس میں آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ ایک کوسٹین جو ہے وہ ختم کرنی چار پانچ منٹ میں شارٹ کوسٹین اور آپ ایک شارٹ کوسٹین دس منٹ میں لکھو گے تو پھر آپ کو لاسٹ کے لاسٹ میں مطلب پیپر کی انڈ میں آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا آپ سے دو تین کوسٹین رہ جائیں گے آپ کے مارکس پہ وہ زیادہ سر ہوگا کیونکہ جب ایک سٹوڈنٹ کوسٹین کو چول دیتا ہے تو لازمی بات ہے اس کی مارکس جو ہے وہ کم آئے گی کیونکہ پیپر کو کمپلیٹ کرنی ہے آپ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اسی ہیڈنگز کو دوبارہ انڈرلائن کر رہے جس طرح اس نے پہلے والی پیچ پہ انڈرلائن کیا تھا تو انڈرلائن کیسے کر رہے یہ مارکر کو کیسے گریپ میں لیتا ہے ٹھیک یہ سب ہیڈنگز کو انڈرلائن کیا بلیک کے ساتھ تو بلیک اور بلو کا کمبینیشن بہت سبردست ہے اٹرکٹیو ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی کوئی کوسٹین وغیرہ ہو تو ہمارے ویٹس اپ نمبر پہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور کمنٹ میں بھی آپ اپنے کر سکتے ہیں اور اس کے حلاوہ بھی اور ویڈیوز بھی انشاءاللہ ہم بنائیں گے ضرور کہ کوپی میں ایکسرسائز کیسے لکھنی ہے اور اسی طرح اور پیپر اردو کے پیپر کیسے اٹیمٹ کرنی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ مختلف قسم اور سٹائل کے پیپر اپلوٹ کریں اور آپ کو بھی اور سٹوڈنٹس کا بھی بہت پائدہ ہو جائے کیونکہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس جو ہے ان کے مارکس جو کم آتے ہیں وہ پیپر کی پیٹرن کی وجہ سے کم آتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر مٹیریل کونٹنٹس وغیرہ لگتے ہیں لیکن اس کی پیٹرن صحیح نہیں ہوتا تو اس لئے ان کے مارکس کم ہوتے اور جن سٹوڈنٹس کے پیپر کی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ مارکس لے سکتے ہیں تو یہ آپ کی اسائیمنٹ میں آپ کی پیپر میں بہت ہیلپ کرائے گا کیونکہ یہ جو ہے یہ ساری عمر آپ یوز کر سکتے ہیں یہ پیٹرن آپ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ موسیقی موسیقی